اسلام علیکم یور واشنگ کیمیسی وید اویسا کی مراج ہم نے ڈیسس کرنا ہے ڈائیلیشن آف سلوشن مولیریٹی کے دوسرا پارٹ میں نہیں بنا سکا ایت کی چھٹیاں کے جیسے مصروفیات کچھ ایسی تھی تو میں نے کہے چلے اگلا ٹاپک کور کر لیتا ہوں اس کو پھر بعد میں دیکھ لیں گے ڈائیلیشن آف سلوشن آج ہم نے پڑھنا ہے کہ آپ کنسنٹریٹڈ سلوشن سے ایک ڈائیلیوٹ سلوشن کیسے پرپیئر کر سکتے ہیں پہلے یہ دو چیزیں کلیر کر لیتے ہیں کہ ڈائیلیوٹ سلوشن اور کنسنٹریٹڈ سلوشن کیا ہوتا ہے ویسے میں اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ اس ڈیٹیل ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں لنک میں پن کر دوں گا وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ہم تھوڑا سا سکا اوبرویو لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈائیلیوٹ سلوشن کی طرف اور ڈائیلیوٹ سلوشن لاکھوڈ سلوشن کرتے ہیں اس کو سمجھیں گے with the help of a practical اوکے جی what is ڈائیلیوٹ سلوشن اور سلوشن میں ہم دیکھیں گے what is ڈائیلیوٹ سلوشن and what is کنسنٹریٹڈ سلوشن ڈائیلیوٹ سلوشن and کنسنٹریٹڈ سلوشن کا کمپیریزن کریں گے ہم اچھا جی تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سلوشن کیا ہوتا ہے سلوشن is a homogenous mixture of two or more substances دو یا دو سے زیادہ سلوشن کا homogenous mixture ہے سلوشن اب ایک جیمپل لیتے ہیں آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر ایک چمیز نمک ڈال دی this is a solution دو چیزوں کا homogenous mixture ہے یہ اور یہ ایک سلوشن ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس solute ہے اور ایک ہمارے پاس solument ہے جو چیز کم مقدار میں ہوتی ہے اسے ہم solute کہتے ہیں اور جو زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اسے ہم solument کہتے ہیں نمک کے solution کے اندر نمک کے پانی کے ساتھ solution کے اندر جو نمک ہے جو salt ہے وہ ہمارے پاس solute ہے which is in lesser amount اور جو ہمارے پاس water ہے وہ solvent ہے which is in greater amount اب ہم compare کرتے ہیں دو solutions کو جس میں زیادہ ہو وہ ہمارے پاس concentrated solution کہلاتا ہے جس میں more solute ہوگا اور جس میں less solute ہوگا وہ ہمارے پاس کیا کلائے گا dilute solution simple example لیتے ہیں ایک گلاس water ادھر لیا ایک گلاس water ادھر لیا اس میں 3 table spoon آپ نے add کر دینا ہے sodium chloride اور اس میں add کرنا ہے just 1 table spoon اور یہ solution زیادہ salt رکھتا ہے it contains more solute so this is concentrated solution and this is dilute solution اب اگر آپ نے اس concentrated solution کو dilute solution بنانا ہے mean آپ نے اس زیادہ salt والے solution کو ایسے solution میں convert کرنا ہے کہ اس میں salt کم ہو تو دو method ہو سکتے ہیں پہلا آپ اس میں سے solute کو نکالیں sodium chloride کو اور دوسرا method یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں solvent add کریں تو دوسرا method میری خاص سے زیادہ اچھا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ایک concentrated solution ہے اور اس سے آپ نے dilute solution بنانا ہے تو آپ اس میں اور solvent add کریں گے اور solvent add کریں گے تو اس میں water بڑھتا جائے گا آپ میں compare example سے ہم اس کو سمجھنے کوشی کرتے ہیں ہمارے پاس یہ one glass تھا اور one glass میں ہمارے پاس three spoon جو ہیں وہ ہمارے پاس تھا جی sodium chloride اب یہ ایک concentrated solution ہے یہاں پر one glass میں just one table spoon ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے dilute کرنا ہے دیکھیں آپ کے پاس یہ dilute ہے یہ concentrated ہے اس میں ratio دیکھیں ذرا one ratio one ایک گلاس پانی ایک چمچ نمک اس میں one ratio three ہے ایک گلاس پانی ہے اور ایک گلاس نمک ایک گلاس پانی میں تین چمچ نمک ہے اگر آپ نے اس کو بھی dilute بنانا ہے تو means ratio وہی لانی پڑے گی ratio one ratio one آئے یہاں دیکھ لیں یہاں one glass آپ کے پاس کیا ہے water تو آپ کے پاس one spoon ہے کیا آپ sodium chloride تو یہاں جو ratio ہے وہ one ratio one ہے یہ dilute کی ہے یہاں one three ratio جو ہے وہ concentrated کی ہے اگر آپ نے اس کو بھی کیا کرنا ہے dilute کرنا ہے تو اس میں بھی ratio وہی لانی پڑے گی یہ والی one ratio one تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں اس one glass کو آپ نے add کر دینا ہے کسی بڑے برتن میں اور اس میں two glass اور add کر دیں گے اب آپ کے پاس جو solution بن جائے گا وہ three glass with three spoon یعنی three ratio three ہے اس کو simple کریں گے تو یہ one ratio one تو اب آپ کے پاس کیا ہو گیا یہ solution بھی one ratio one ہو گیا means یہ بھی dilute ہو گیا تو اگر آپ نے concentrated solution کو dilute کرنا ہے تو اس میں water add کریں گے means solvent add کریں گے اور اگر ایک dilute solution کو concentrated کرنا ہے تو اس میں solute add کریں گے means اس condition میں ہم اس میں sodium chloride add کریں گے سو ایک dilution law ہوتا ہے جس سے ہم find کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا volume لینا ہے اب dilution law بہلے میں لکھتا ہوں which is m1 v1 is equal to m2 v2 m is molarity and v is volume دیکھیں for example یہ آپ کے پاس وہ solution ہے جو آپ کے پاس available ہے concentrated solution ہے اور یہ وہ ہے جو آپ کے پاس آپ نے prepare کرنا ہے اور obviously یہ dilute ہی ہوگا ہم example کے لئے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 0.1 molar solution ہے sodium chloride کا آپ نے prepare کر لیا میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ اس solution کو آپ کیسے prepare کریں گے in fact میں نے prepare کر کے بھی دکھا ہے سوڑی میں نے 1 molar prepare کیا ہوئے تو اگر آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ link یہیں ہیں جا کے دیکھ لیں 1 molar solution آپ کے پاس sorting chloride کا available ہے اور اس کا volume اس کا میں consider نہیں کرنا کیونکہ یہ ہمارے پاس concentrated ہے اسے ہم بولتے ہیں stock solution یہ آپ کے پاس stock solution کی information ہے کہ molarity کتنی ہے ہمارے پاس 1 molar اور آپ نے جو required solution ہے اس کے ذرا لکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے required solution آپ نے بنانا ہے 1 molar آپ کے پاس available ہے اس سے آپ نے بنانا ہے 0.1 molar اب 0.1 molar ہے تو mean اس کی molarity کم ہے molarity کم ہے اس کا مطلب ہے اس میں solute کم ہے solute کم ہے تو کیا جی زیادہ ہے solvent اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس solution کو کیا کرنا ہے dilute کرنا ہے تو جو required solution ہے اس وہ ہمارے پاس بنانا ہے ہم نے 0.1 molar NACL کا solution اور یہ ہم نے بنانا ہے for example 100 ml کے اندر تو اب ہم دیکھیں گے دیکھیں میں simple example لیتا ہوں آپ کے پاس یہ میرے پاس ایک container ہے بڑا اس بڑے container کے اندر میں نے لیا ہوا ہے solution اور وہ solution ہے ہمارے پاس one molar solution ہے کس کا NACL کا اب میں نے کہا کرنا ہے میں نے اس سے تھوڑا سا اس کو dilute کرنا ہے یہ concentrated ہے تو میں کہہ کرتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا solution لے کر تھوڑا سا solution لے کر اسے میں ایک اور بیکر میں ایڈ کر دیتا ہوں ایک اور container میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ 100 ml کا container ہے اس میں میں یہاں سے تھوڑا سا solution لے کر ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر اور میں اور water اس میں ایڈ کرتا رہتا ہوں تو وہ solution ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایک dilute solution پر بھی ایڈ ہو جائے گا اس ایک concentrated solution سے تو اب ہم یہ find کرنا ہے کہ وہاں سے ہم نے کتنا volume لینا ہے جس کو ہم یہاں ایڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس concentrated جائے گا تو ہم نے find دراصل یہ کرنا ہے کہ یہاں سے ہم کتنا volume لیں گے اور اس کو یہاں پر ایڈ کریں گے تو means یہاں پر ہمارے پاس اسے میں آگر اب بولتا ہوں m1 اور اس کو میں بولتا ہوں m2 جو کہ ملیرٹی ہم نے find کرنی ہمیں given ہے required solution کی جو ہے اور اس کا volume میں میں بتا ہوا کہ 100 ml میں آپ نے بنانا ہے تو means ہمارے پاس m2 اور v2 تو ہے یہاں سے ہم نے v1 find کرنا ہے اور اس کا ہم اس فارمولے سے find کریں گے سو ہم دیکھتے ہیں کتنا volume ہم نے اس concentrated solution سے لینا ہے یہ dilute solution prepare کرنے کے لیے اب اس کو یہیں put کر دیتے ہیں m1 کی value ہمارے پاس 1 ہے v1 ہم نے find کرنا ہے is equal to m2 کی value ہمارے پاس 0.1 ہے اور v2 ہمارے پاس ہے جی 100 تو v1 is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا دیکھیں اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 10 اور یہ 1 ہے یہاں کی divide ہوگا تو وہی بات ہے mean کے ہمارے پاس v1 10 ml ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے concentrated solution میں سے 10 ml solution نکالنا ہے concentrated اور اس کو ڈالنا ہے ایک بیکر کے اندر اس میں ہم water ایڈ کر جائیں گے جب total volume اس کا 100 ml ہو جائے اب ہمارے پاس یہ solution prepare ہوا ہے یہ 0.1 مورد solution نا 100 ml کے اندر جو کہ ہم نے prepare کیا ہے 1 molar solution سے پوری بیاس کو پوری بات کو دوبارہ repeat کر جاتے ہیں ایک ہوتا ہے dilute solution اور ایک ہوتا ہے concentrated solution جس solution میں جیسے 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 میں کام ہو وہ dilute اگر آپ نے concentrated solution کو dilute بنانا ہے تو آپ اس میں کیا کریں water add کریں اب آپ کے پاس given solution ہے جو 1 molar solution ہے اب یہ concentrated ہے اس سے ملیریٹی کیا ہے وہ بھی کیون ہے فائنڈ یہ کرنا ہے کہ یہاں سے ہم کتنا solution نکال لیں نکال کر الگ بیگر میں اس کے اندر water add کریں کہ ہمارے پاس zero and one molar solution بن جائے تو ہم نے یہ find کر ہے اس میں سے کتنا نکال 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 اس فائمولے سے find لیا جو کہ ہمارے پاس 10 ml اب ہم کیا کرتے ہیں 1 molar ncl solution جو ہم نے prepare کیا ہوا پہلے last video میں prepare کیا تھا اس سے میں دوبارہ prepare سٹرائب نہیں کیا this is one more solution of ncl کیسے بنایا دیکھ لیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ one more solution ncl کا ہم نے کیسے prepare کیا ہے one more solution ncl کا مارے پاس available ہے اور اس one more solution سے ہم نے prepare کر نا ہے 0.1 molar solution جو کہ ہم prepare کریں 0.1 molar solution ncl کا 100 ml میں prepare کر نا ہے تو اس کے لیے ہم نے اس koncentrator solution سے کچھ تھوڑا سا volume نکال نکال ہے اس کے اندر ہم نے water ایٹ کر نا ہے اور وہ ہمارے 10 ml یہاں سے نکالیں گے اور اس کو ایٹ کر دیں گے اس ویکر میں اس ویکر میں ایٹ کر دیں گے اور اس میں ایٹ کرتے رہیں گے water جب تک اس کا volume 100 ml ہو جاتا ہے اب یہ ہمارے پاس prepare ہو جائے گا 0.1 molar solution ہم کیا کر رہے ہیں ایک concentrated solution کو dilute بنا رہے ہیں پہلے میں اس کا wait کر لیتا ہوں 296 ہے اس کو zero کر لیتے ہے یہاں سے میں لینا ہے 10 ml this is concentrated solution 1 molar solution اور یہاں سے 10 ml دینا ہے ھوکی جی یہ 10 ml لے لیا یہاں سے اب ہم اس میں water کریں گے جب تک اس کا total volume 100 نہیں ہو جاتا لیتے کسی کر لیتے ہیں اور کسی کر لیتے ہیں 0.1 molar solution of sodium chloride we have prepared by using 1 molar solution of sodium chloride ہم نے concentrated solution سے dilute solution prepare کر لیا ہے 1 molar solution سے 0.1 molar solution prepared کیا ہے by using dilution law which state that m1 is equal to m1 v1 is equal to m2 v2 اس ویڈے میں ہم نے سیکھا کہ کیسے ہم ایک concentrated solution سے dilute solution prepare کر سکتے ہیں next ویڈیو میں solubility کو discus کریں solubility کو discus کرنے کے ساتھ اس practical میں دیکھیں گے Sodium koloride کی water جلدی سے بن جائے ٹائم لگتا ہے سوچنے میں اور مطلب وقت نکالنے میں بڑے problem ہوتے ہیں چلیں چینل سبسرائب کریں ویڈیو پسند آئیے دوستان کے ساتھ شیئر کریں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ